اسلام علیکم بی کے لائیو کے ساتھ برحان خان آپ کی خدمت میں ایک ورطبہ پھر حاضر ہے اور آج ایک بڑا ڈیفرنٹ قسم کا پروگرام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ہم ہمیشہ باتچیت کرتے رہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی اور بہت ساری دوسری چیزوں کی مگر آج جو ہم جن لوگوں جو ہمارے مہمان ہیں ہم ان کو یہاں پر مدعو کیا ہے ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور میں ان کو کہتا ہوں کہ دے آر دے کمیونٹی ہیروز اور ہم نے آج خاص طور پر یہ کیا ہے کہ ہم ساؤٹ ایشن کمیونٹی میں پاکستان اور انڈیا سے ہمارے جو بھائی ہیں دونوں وہ ایک پاکستان سے ہیں ایک انڈیا سے مگر دونوں ہی بڑے کمیونٹی کے قریب ہیں بڑے ہی ہر دل عزیز ہیں بہت محبت اور پیار کرنے والے دوست ہیں کووڈ کا زمانہ چل رہا ہے پورے نو مہینے ہو گئے نو مہینے میں ہم نے بڑے اپس انڈاؤن دیکھے یہ میرے جو دو ہیرو ہیں یہ لوگ کووڈ سے متاثر ہوئے اور اس کے بعد یہ کافی عرصہ تک ہس ہسپٹل میں رہے آج کے پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان دوستوں سے ان کا جو ایکسپیرینس ہے بیڈ ایکسپیرینس ٹو بی انفیکٹڈ ویڈ کووڈ نائنٹین اور پھر سروائیونگ اور ان کا سفر کیسا رہا اور ہمارے پاس ہمارے دونوں مہمانے پہلے میں اپنے دوست ہمارے پیارے بہت پیارے دوست جناب امتیاز احمد صاحب جو کہ کیلگری کی ہر دل عزیز شخصیت ہے آپ لوگ ہمیشہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ یہ کمیونٹی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں کہیں پہ بھی ہو کوئی بڑا پروگرام ہو امتیاز بھائی ہمیشہ آگے آگے ہوتے ہیں کمیونٹی کے ہر دل عزیز امتیاز احمد صاحب آپ پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی کی روح روان ہے پی ٹی آئی کی کام کر رہے ہیں پاکستان کی اینڈا اسوسییشن کا کام ہو پی سی سی اے کا ہو مسجد کا ہو آپ ہمیشہ ان کو وہاں پر پائیں گے اسلام علیکم امتیاز بھائی واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ برہن بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں کیا حال چال ہے آپ کے اللہ کا شکر تمام دوستوں کا بہت شکر میں اپنے دوسرے مہمان کو مدو کرتا ہوں یہ بھی ہمارے پیارے دوست ہیں یہ انڈیا سے تعلق ہے and he comes from city of joy جے چودری یہ یہاں پر کمیونٹی میں ہے he's a banker by profession مگر کمیونٹی میں politically کہیں پہ بھی کوئی کام بھی ہو اچھا regardless of پاکستان یا انڈیا he is always there اور میں ہمیشہ کیونکہ یہ بنگالی بولتا ہے he always thought کہ he's from bangladesh but nevertheless he is one of us he's our brother جے چودری صاحب نمشکار السلام علیکم good evening والاکم السلام برہن صاحب کیا حال چال ہے ٹھیک تھاک صاحب سانسوں میں سانسے بات کر رہا ہوں that's very good امتیاز بھائی میں آپ سے شروع کرتا ہوں یہ بتائیے آپ جب آپ کو کوویڈ ڈیکلیئر ہوا اسے پانچ سات دن پہلے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے دعوت ریسٹورنٹ میں اور ہم سجاد علی کے پروگرام کی تیاری کر رہے تھے you were all gang ho and ready to go اور سارے چیزیں یہ کیا اچانکہ یہ کیا ہوا آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے کوویڈ ہے آپ جیسے جانتے ہیں بران بھائی کہ میرا اور جے بھائی کا جو کیس ہے وہ ہم شروع کے کیسز میں سے ہیں یعنی کہ ہم مارچ میں affected ہوئے some time in مارچ تو میری جو normal جو تبیت ہے وہ کبھی اتنی خراب ہوئی نہیں تو مجھے بخار سا ہوا جو ایک normal ہلکا سا اس کے طرح خانسی زکام تو میں ہی سلیشن میں چلا گیا اور اس کے بعد جو ہے میں گھر میں ہی رہنا شروع کر دیا تو اس کے پانچے دن تک تو میں اسی طرح سے میں نے سمجھا کہ صحیح جائے گا پھر اس قرآن میں ٹیسٹ کے لے گیا یہ میری طبیعت تھوڑی سی زیادہ خراب ہوئی مجھے سانس کے لینے کی خراب ہوئی وہ مجھے معلوم جلا کہ میں چھے دن کے بعد ساتھوے دن تک بھی کہ مجھے کوویڈ پوزیٹیو ہے یہ میری لئے بڑا شاکنگ تھا اور میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ فیل نہیں کر رہا تھا کہ میں بہت زیادہ بیمار بات کر رہا تھا بچوں کے ساتھ ایکٹیوٹیز کر رہا تھا گھر میں ہی تھا چھے دن تو وہ مجھے بیسکلی دن میں پتہ چلا اور یہ ایک دن پہلے میں کروا کے آیا تھا دوسرے دن انہوں نے سیکنڈلی جو ڈاکٹر تھے انہوں نے مجھے دوسرے دن بلالیا اور کہا کہ آپ شاید ہم آپ کو ایڈمیٹ کر رہا ہے تو یہ میرے لئے اس سے زیادہ شاکنگ نیوز تھی کیا میں اتنا بیمار تو نہیں میں اس وقت بھی یہ فیل کر رہا تھا مجھے تھوڑی سانس لینے میں شروع سے پرابلم ہے تو وہ ہب سے نہیں ہے تو وہ ہوتی ہے کبھی کبھی تو لیکن بارال میں گیا سیکنڈے اور اس کے بعد میں نے مجھے کہا کہ شاید ہم آپ کو وینٹیلیٹر پہ لے جائیں اور مطلب ہے وہ اور زیادہ مطلب ایوری ڈیفرنٹ ہو رہا تھا لیکن بارال مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ میں پوزیٹیو ہو گیا ہوں ان چھے دنوں میں اس کے بعد جو میں نے کام کیا اور میں سب دوستوں سے بھی کہوں گا کہ وہ کریں اگر کوئی یہ زندگی ہے اور زندگی میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتا ہوں جو میں نے کی وہ یہ کی کہ میں نے اس کے کوز بنا کے لگا دی کہ میں پوزیٹیو ہو جاؤں اس لیے کہ لوگ آویر ہو سکیں اس لیے کہ لوگوں کو معلوم چل سکیں اس لیے کہ لوگ میری لئے دعا کر سکیں اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ میں نے چار گھنٹے بعد وینٹی لیٹر پہ جانا ہے تو میرا جو اللہ کا اور میرا ہم سب کسی نے کسی کو ماننے والے تو ہمارا یہ ایمان ہوتا ہر اب دھرم کے مطابق ہے ہم نے ایک دن جانا ہے لیکن ہم پیار سے جائیں ہم ہمیں لوگ اچھے ناموں سے یاد کریں ہمیں اخلاق سے یاد کریں ہمیں مطلب ہے جو ایک فیلنگز تھی میرے لئے بڑی وہ تھی جب وینٹی لیٹر کا سنا definitely I never thought کبھی میں اتنا بیمار بھی نہیں ہوا کوئی ایسی بیماری بھی نہیں کبھی diagnose ہوئی کہ مجھے کچھ diabetes ہیں یا کچھ اور problem ہے برحال یہ امتحان تھا اس کو تو میں امتحان کہتا ہوں بران بھئی کچھ اس طرح سے ہوا برحال لیکن آپ لوگوں کو ان فام ہو گیا آپ سب نے دعائیں کی میں سب سے پہلے آپ سب کا پوری کمیونٹی کا پاکستانی کمیونٹی کا انڈین کمیونٹی میں جو میرے دوست ہیں خاص کے پنجابی سکھ جو ہیں love you all پاکستانی اتنی فیملیز ہیں جنہوں نے میرے لئے دعائیں کی قرآن شریف پڑھائے مجھے ممیشہ یاد رکھا دعائوں میں میں یقین کریں کہ وہ الفاظ یا وہ کرز میں کبھی کسی کا اتار نہیں سکتا i love you all اور یہ دعائیں کیسی چیز ہوتی ہے کہ یقین کریں کہ وہ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی چیز اس دنیا میں نہیں ہے کوئی کسی کے لئے دعا کرتا ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی چیز ہے ہمیں ایک دوسرے کو ہمیشہ دعائوں میں یاد رکھنا چاہیے بران بھئی اور love you کیونکہ آپ نے میں بلایا آپ رہیں گے انشاءاللہ تو اب میں جے بھائی آپ سے بات کروں گا کہ آپ کو کیسے پتا چلا آپ اتنے ایکٹیو کمیونٹی میں ہمیشہ ہر پولٹیکل ریلی میں آپ شامل ہیں ہر جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں چاہے مسجد ہو مندر ہو گردوارہ ہو آپ ہمیشہ وہاں پہ آگے آگے ہوتے تو آپ کو یہ کیسے ہو گیا یعنی کہ آپ کیئر فل بھی ہیں آپ یونگ بھی ہیں مجھ سے تو دونوں ہی ہیں یہ کیسے پتا چلا آپ کو کہ آپ کو کوویڈ ہے یہ جو کہانی ہے بری عجیب گریب کہانی ہے we both are from March month of March اسی وقت میں the airport was open school was open nobody knew what COVID is all about میں پہلی بار اسی وقت میں میں سنے کی کوویڈ is something جو چین میں ہو رہے کچھ کچھ لوگ چین سے یہاں آرہے اور لوگوں کو یہ جو کوویڈ جو ہلا رہے تو on March 8 I was in a meeting in the Calgary Northeast in a Coral Spring ہمارے ایک prayer meeting میں ہم لوگ شامل ہوئے تھے ہمارے ایک بھائی ہے وہ Singapur سے آئے تھے اور ایک خر میں ہم بتیس لوگ 32 of us we were together ہم دواء کر رہے تھے اور کیا ہوگی اچانک ہم لوگ تو سب we were all good you know پھر دواء کے بعد the host prepared meal for us اور جو Singapur سے آئے تھے وہ ان کا خاصی ہے جو کام کوئی سمٹم نے پھر دواء اور اگر لوگ جب انڈیا پاگستان سنگapur سے ہاتے تو جیت لاغ ہوتے ہیں پھر دن جیت لاغ ہوتے ہیں تو میں اس کے پاس ہی میں بیٹھے تھے وہ ہوا تھا اور ای تھوڈ جیت لاغ ہے وہ بس آئے چوہویس گھنٹہ بھی نہیں تو ہم اٹھائیس لوگ کھائے لوگ اور باتتیز ہم ٹوٹل تھے چار بچے تھے تو بچے کے کچھ نہیں ہوئے they were not affected but اٹھائیس adult both men and women they were all COVID positive لیکن نو تین سے we didn't knew کہ ہم اٹھائیس لوگ we are all walking around ہم کام پہ جا رہے کھانا کھا رہے گروسریز کر رہے and we all are hyper positive تو میرا بی بھی ہیلتھ انڈرسی میں ہے she is a nurse اور ایک دن ان کو ایک چتھی بھیجا گیا کہ because you are in a senior's home آپ کو یہ COVID ٹیسٹ کرنا پڑے گا اور جو نگیتیو ریپورٹ ہے وہ آپ لے آئیے تب تک آپ کام نہیں کر پائے گا تو میرے بی 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 نے بتایا چلو COVID ٹیسٹ کراتے ہیں کہاں جانا ہے تو میں نے 811 کو بتایا وہ پرانے جو اسپتال ہے Children's Hospital وہیں آپ چلے جائیے آپ آپ چلے جائیے چلے جائیے تو میرے بی 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 نے کہا دیکھ آپ گاڑی چلا اور میرے کو لے چلو تو اس در میرا چھٹی تو میں بی بی کو گاڑی سے اسپتال لے گئے کوویڈ کروانے کے لئے اور جب ہم دونوں گئے جانے سے بات میرے دماغ میں آلویس کیوریوس کیا یہ کیسے کریں گے نہ کے اندر وہ گھوسارے کو سواپ اور آپ جو ٹیسٹ کروا رہے ہیں صرف مریض کے لئے کہ عام لوگ وہ کر سکتے نرس نے مجھول کریں گے کہ آپ کو کرنا ہے کرنا ہے تو میرے درد ہوگا اندر میں آپ گھوسائیں گے نہیں ایک سکر کا کام ہے ہم کر دیتے تو آؤٹ کیوریسٹی میں کیا 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 تو ہم نے کوویڈ کر لے میرے بہت ناک میں درد آ تو میں گھر آکھے بات ہم بھی کروالی تیرے ساتھ ابھی دونوں کا نگیتیوی ریپورٹ آجا تو کام پہ چلے جاگے ہم بھی بہت نگیتیوی ریپورٹ لے جیب رہ دیں گے اگر کسی نے بتائیں گے کہ دکھاؤ آپ کا ساتھ دکھا سکتے سکتے it's just completely out of curiosity so we came home and on jimmy kebaz saturday monday tuesday wednes day i went to work then from one on friday to another friday i was feeling little bit khaasi you know just little bit wigs kebari do kich ki dur kero style to i made very ajeeb لگا i was i was not doing anything i'm not running but why i'm feeling like this but still no fever no symptoms then on monday evening no tuesday evening nine on the ninth day family doctor called me and it was very strange because he is my family doctor for 12 years 12 years from i've never come to me and he saw my family doctor because he called my phone and i called chadri saab you are covid positive so i was very scared پیٹر لائد ہسپیٹال میں جب آپ کو پیٹر لائد ہسپیٹل پر جائیے اور اپنا اوکسیجن چک کرائے میرے کو لگتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے تو میرے بیوی نے وہ ہسپیٹال جا چھوڑ دیٹر لائد ہسپیٹال میں اور جیسے تاہیم گرہے ہیں یہ توم کہ تیوزد نائیٹ اور میں امیرے کو چاہیے اور بیوی کو بتایا کہ آپ اسے ہوا پاس میں رکھ دو اور میرے خیال سے یہ اوکسیجن چیک میرے کو پتا ہے میں کبھی ہسپتال پر نہیں گیا کناڑا آنے کے بعد اور میں نے ان کو بتا کہ فون پاس پر رکھ دو ابھی کوویڈ کا ٹائم ہے میں ٹیکسی لے کے نہیں آنا چاہتا ہوں گا جب میں فون کرو گا تو آ جانا میرے کو لے کے جانا گر تو میں اندر گیا میں ہاتھ ساف کیا ادر اور فارم جو ہے انہوں نے بتایا کیونکہ ہاں جو ریجسٹریشن ہوتا ہے وہ بھی بند تو مولے کو بتایا نہیں ریجسٹریشن نہیں کرنا آپ یہاں بیٹھے ایک نرس آیا اور میں نے کہا یہاں بیٹھے اور میں اور دو لڑکی کے ساتھ بیٹھا آتا ہوں اور یہ چو دو لڑکی ہے وہ مریض نہیں ہے وہ وزیٹرس تھے کسی کے ساتھ وہایا تھے وہ میں اور لڑکی مرے کو دیکھ کے باتا ہے کہ آر ایو اوکی تو میں نے کہا ہاں جو ہے میں تو ہو کے پنجابی لڑکی پتے ہیں ایو 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 کیوں میرے کو سیکل کیا دوسرا کچھ دکھا رہے تو نرس آیا نرس آیا کہ میرا وہ اوکسیجن املی میں چیک اور وہ گھبرا گئے تو میں بھی نہ ڈر گیا کہ سب لوگ کیوں میرے کو دیکھے گھبرا کیا رہے ہیں اور وہ میرے کو بتایا آپ بیٹھیں میں تورنت آرہا ہوں باپس تو وہ دور کے کہیں گئے اور دور کے واپس آگئے آگے بتایا میں we have to admit you right away تو میں نے بتایا admit for what میرا کو جوا نہیں آپ کے admit کر کے کیا کریں گے in canada I know you don't admit in hospital like that unless you are very serious بتا مہا بتا مہا آپ تھیری ہیں اور ڈاکٹر سب بتائیں گے کیا ہو رہے آپ کے ساتھ تو میں بہت گھبرا گیا کیونکہ میرے ساتھ کوئی ہے نہیں بیوی نہیں بچہ نہیں فون نہیں تو میں سوچا کہ فون کر کے بتا دوں گا تو میں نے فون کیا گھنٹی بجرے میرے بیوی کا فون میں اٹھائے نہیں ہو تو پانچ منٹ میں انہوں نے بیٹھ لے آئے اور بیٹھ میں میرے کو سولا دی جب وہ میرے کو بیٹھ پر سولا دیا I started getting double vision وہاں جو exit sign ہے میں نے دیکھا کہ ایک exit میں دو sign آ رہے ہیں پھر وہ اندل لے گیا میں نے reception پہ دیکھا ایک نر سے اس کے دو شکل دکھا رہے ہیں ایک پولیس بھی کھڑا ہوا تھا وہ سام پولیس دو شکل دکھا رہے ہیں اور دھیرے 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 میرے کوئی سے لگ رہے ہیں کہ میں پانی میں دوب رہا ہوں جیسے تلاب میں آپ جن نہاتے ہیں آپ جب دوب جاتے ہیں آپ جب دوب جاتے ہیں you feel like you're just going like a hollow right اور میں پاس آؤٹ ہو گیا تو پاس آؤٹ ہونے کے بعد میں جب جاگ اٹھا when I woke up you know میں نے دیکھا میرا یہ بائیں ہاتھ میں دوست سوی لگا ہو ہے میرے دائیں ہاتھ میں ایک سوی لگا ہو ہے میرے جو گلاہ یہ چار چھے دی ہو ہے وہ نکال دیا پائپ لیکن چھے دی میں ہاتھ لگا کے دیکھا ابھی بیاں مار کے چار چھے دی لگا ہے اور کہ ترے دین پائپ بھی جا رہے بیگ میں تو میں بہت کنفیوز ہو گیا which was about 3.40 in the afternoon تو نرس نے وہ تھے لکے میرا جو بستر ہے انہوں نے میرا کو روم پر لائے اور میں نے دھبرا گیا میرے کو چار پانچ منٹ لگا سنسان جیسے ہوتے ہیں کہ کہ کان کے آواز آ رہے تھے تو انہوں نے بتا کہ are you feeling good تو میں نے بتا I'm feeling very good پر یہ کیا ہو رہے میرے ساتھ یہ ہاتھ میں سوی لگایا یہاں سینی کوئی یہ کیا ہو رہے میرے بی بی نے کال رات کو یہاں چھوڑ کے گیا اور آپ یہ سب لگا دی میرے ہاتھ میں کیا ہو گئے میرے ساتھ کیونکہ I have no idea کی میرے ساتھ کیا this is a second day no let me come میں نے بتا بی بی نرس کو چوبیس گھنٹہ میں یہ سب کیا کیا میرے ساتھ یہاں چھڑی کیا یہاں سیل لگا یہاں سیل لگا ہوا کیا میرے ساتھ تو انہوں نے بتا یہ چوبیس گھنٹہ گھنٹے کے معاملہ نہیں ہے سر یہ 25 دن ہے today is the 25th day that you are admitted in the hospital I have been admitted in the hospital and I was in 25 days 25 days you don't know the time just went by I can't یہ میرا کلندر میں نہیں پچھے یہ wipe out آپ کی کیا hours کیونکہ بی 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 نے میرے کو چھوڑか گیا اور میں نے شام کو جاگ جاگ تو مآ شام شام مطلب کچھو جنس جاگ 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 ہی ہو ٹھیک ہستے انگیں اور اسے منٹا سکتا ہے تو میرا ساتھ مزاگ خوفا ہے تو میں آ logrوں کہ اس کے ساتھ بھیef کریے ług Home 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 امید دکھر قیمت premise پیدا نے یہ 8 چاس منٹ پایدا جنرائے mighty man وہ مجھنے میں میں نے بٹا ہے کہ سیئے بڑا دار ہے اور سانس میں بھی دار دار ہے اسی وقت میں بات نہیں کرنا میں لوسٹ می کنے پاور میرا بوائس پورا بند ہوگیا ابھی جو میں بات کر رہا ہوں اسلام علیکم یہ چھوٹے لفز بتانے کے لئے میرے گا ترٹی ٹو فورٹی سیکنڈ میں سا بول کے میں روک جائیں گا پھر لام بول کے میں روک جائیں گا پھر آ بول کے میں کٹ 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 کے پھر میرے گا وہاں گا اس کے سکرانے کے ل affair ۔ میں میں پاریلایز ہوگیا کے پاس مات ٹو قہمد دوسر رہا تو اور میں یہ رہا ہو گیا میں کیوں اس کے سکرانے کے لئے پانی ٹو فرز بڑاڑا اس کا منٹ نہیں روک بات کرنا اس کے سکرانے کے لئے چونڈ پھر کو بڑے دور آپ کو بڑے دور اسے میں گیا تлерڑے دور اور زی جانے گیا آپ کو یہاں گیا باری دور defense سے پھوڑے دور ہیں تو آپ انہیں ملتے ہیں کہ آپ جو گیا سکتے ہیں آپ کا حکم دیکھیں گے میں نے میں نے چوبہ دن کیا سکتے ہیں آپ کیا سکتے ہیں دن پر 21 스킬 آپ کو آپ کا سکتے ہیں اتر ہوا سکتے ہیں فوتیلہ لہو سکتے ہیں میں پیٹا لوڈ میں وہاں ہمودیالیسیس نہیں ہے تو انہوں نے بتایا کہ we wanted to send you to purify your blood through hemodialysis اگر آپ کا heart, liver and lungs اگر وہ پیور بلڈ لے کے اگر وہ لر سکتے تو یہ ہمارا آخر بھروسہ تھا کہ حضرت اللہ کچھ کر دے آپ کو تو وہاں کا جی ڈاکٹر تھا وہ میٹنگ میں بہتا ہوا تھا اور انہوں نے بتایا کہ don't send him here وہ تو ابھی ان کو جانے دو یہ ان کا انتقال کا ٹائم ہو گئے وہ اپنے آپ پاس آت ہو جائے گا اور کچھ ہی دیر پہ تو ابھی دیکھیں اتنا دن میرا بی 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 گھر میں ہے وہ بھی پوزیٹیو ہے اور میرا تین بچے بیٹا بھی ہے اور وہ بھی پوزیٹیو ہے اور لوگ آپ کو پتا ہے پہلے پہلے وہ بہت ڈرہا ہوتا گھر کے اندر کوئی نہیں آ رہے باہر کوئی نہیں جا رہے فون پہ فون پہ بات ہو رہے اور میرے بی بی ایوی دی کھولنگ ہسپتال ہسپتال سے وہ بات کر رہے کہ صحیح ہو جائے گا اوکے چل اوکے کچھ نرس بٹا رہے ہیں میرے بی بی کو ہمیں تو پتا ہی نہیں آپ کو کیا بتاؤ اگر کچھ مطلب کی ہم سوچ سکتے بول سکتے تب ہی تو ہم آپ کو بتاؤ ہم تو کوئی کہانی یہ کسمت کی نہیں کہ ہمیں سے آپ کو بتا دو کچھ بھی جیسے ہمارے جا پاکستان میں ہوتا ہے کچھ بھی بتا دیں تو یہاں تو لوگ بہت سیریوس ہیں تو on the 21st day when they want to transfer تو ڈاکٹر پھوٹل سے کھا اس کو مط بھیجو یہاں کیونکہ دیکھیں آپ ان کو ونٹیلیشن سے کھولنے کے بااد امپوریس میں چھرا کے جب آپ لے آنگے 120 سپیڈ میں یہ سارے ریڈ لائٹ مارکے 16 تاوینیو سے جب یہاں آنگے تو یہ ٹوٹل 38 منٹ لگے گا ٹرٹی ایک منٹ اوپر چھرانے میں اور دس بارہ منٹ لگا دو تو ٹوٹل فورٹی تو فیٹی منٹس میں ان کا جان نکل جائے گا تو اس کو وہیں چھوڑ اپنے آپ جانے دو ابھی ان کا وقت ہو گیا تو جانے کا ٹائم ہو گیا تو میں مطلب کی ہم جو بیسواس کرتے جو بلیو میرا ہے خداون میں تو یہ خدا کا یہی میرا بلیوی بلیو سٹیل نہ ہوں اسے میرا کل ٹیٹ اللہ تعالیٰ نے جو میرے اپنے زندگی میں دیے اور جب یہ بات کرے تھے گلاس روم کے بہار کہ ان کو ابھی وینتیلیشن سے مت کھولو یہاں مت بھیجو کیونکہ ان کو جانے دو بس اور کچھ ہی گئر باقی ہے یہ اپنے آپ چلا جائیں گے ایسے اور میں ہیدنے لگا کیونکہ میرا جو شریر ہے جو سہت ہے وہ اوپر سے میرے کو اوٹھا کر دیا کیونکہ اوپر سے میرے کو بیٹھ سور بیچ دین صور انہوں نے کیا کہ میرے کو رسی لگا کے ہاتھ میں انہوں نے میرے کو اوپر سے ایسا ڈانگ دیا تھا تو ایسا ڈانگ دیا تھا یہاں بھی میرا جو ٹینڈن ہے وہ ٹوڑ جیا اور اسی دن انہوں نے ڈاکٹر نے جب بات کر رہے تھے اچانک میں ہلنے لگا اور میرا جتنے سارا نمبر تھا میٹر میں سب پوزیتیب دکھا جائے تھے اسی وقت اور میں جب دکٹر سے بات کی ایک چینی دکٹر تھے انہوں نے میرے کو بہر مومنٹس باتا ہے کی ہونسلی آپ کے لئے دیا کر رہے تھے اب میں یہاں پہ ہم آپ کو تھوڑا روکیے پھر ریکاوری کی بات کریں گے اور اب ہم پوچھتے ہیں امتیاز بھائی سے امتیاز بھائی اب آپ جیسے بھائی نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسے یہ چیزیں چلتی ہیں امیرلی اموشنل ای کناٹ کمپریہنڈ کہ تونٹی فائیو ڈیز کے بعد ایک آدمی جاگے اور بیڈ سورز اور وہ یہ سارے چیزیں ہم آپ سے باتے پوچھیں گے کہ امتیاز بھائی آپ ہسپیتال میں گئے امرجنسی میں اس کے بعد شروع کیجئے اصلا سیکنڈے مجھے بلایا انہوں نے فون کیا کہ آپ صبح آ جائیں ساڑھے آٹھ مجھے سو میں پہنچ گئے صبح ساڑھے آٹھ مجھے تو انہوں نے کہا ہم آپ کو ایڈمیٹ کریں گے انہوں نے مجھے آکسیجن دی اور اس کے بعد چار پانچ گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وینٹی لیٹر پر بھیجیں گے میں بحث شروع کر دی میں نے جو نرسنگ عملہ تھا یہ ڈاکٹر سے میں نے کہا کیوں بھیجو گے بھائی میں چیخ ہوں تو اسی سانس لینے میں پرابلم ہے میرا نہیں آپ کو نمونیا بھی ہے آپ کووڈ بھی ہیں انہوں نے مجھے اس وقت بتایا اور آپ کو سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے آپ اس طرح سانس نہیں لے رہا جس میں آپسیجن چاہیئے آپ کی لائب کے لئے تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھ آپ آدھا گھنٹہ دیں تو کہنا کیوں آدھا گھنٹہ میں نے کہا مجھے آدھا گھنٹہ تو چاہیئے تو میں نے پھر وہ آدھا گھنٹہ ان سے لیا میں نے دو اپنی نفل کہہ لے وہ پڑی میں نے اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کرنا میرے گناہوں کو اور اس کے بعد میں نے اپنے بھانجے کو آسٹریلیا میں کال کی اس کی اس کی تو پوری ہو چکی الحمدللہ میں نے اسے کال کی کیونکہ دین نے بھی بہت آگئے تو میں نے اسے کچھ وسیعت کی یعنی کہ انسان کو بڑی عمت دکھانی پڑتی ہے تو میں نے وہ عمت دکھائی میں نے کہا رہا خدا نہ کہاستان مجھے کچھ ہو جائے تو میرا بطن جو نا وہ کینیڈا ہے پاکستان کی یاد میرا بطن ضرور ہے میرے پیارے بھی وہاں ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر کچھ ایسا ہو جائے تو اللہ نہ کرے تو پھر مجھے پھر یہیں پر اپنے دوستوں کے درمیان جن کے درمیان میں رہتا ہوں وہیں میرا اختیدام کرنا تو جو ایک وسیعت آپ کہتے ہیں اسے تو پھر اس کے بعد میں نے اپنے بھائی کو کال کی اسے بھی بتایا میں نے کہا والدہ کو نہ بتانا جو ایک پراپر طریقہ دیں گے ضعیف اللہ مر ہے تو میں نے کہا باقی یہ کہ گھر میں ضرور بتا دینا کہ میں میں وینٹی لیٹر پہ جا رہا ہوں اور دعا کے لئے درخواست کرنا اس کے بعد میرے کچھ دوست ہیں یہاں پہ ساکر بھائی ہیں ان کو میں نے کال کی میں نے کہا تمام دوستوں کو بتا دیجئے گا میں کوویٹ پوزیٹیو ہوں سب اپنا ٹیسٹ کروالیں کیونکہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہنگ آؤٹ کر رہے تھے یا اٹھتے بیٹھتے تھے کھاتے پیچھے تھے جو ہم لوگ اس زمانے میں جس وقت ہمیں کوویٹ رہا تھا تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کوویٹ کس طرح سے یا پھیلے گا تو بارال ساکر بھائی بڑے سمجھدار آدمی تھے انہوں نے بھی میں نے پھر خود بھی ایک پوز بنا کے میں نے اسی وقت میں نے جانے سے پہلے میں نے وہ فیس بک میں لگا دی اور اس پوز پہ میں نے بتایا کہ میں پوزیٹیو ہو گئے ہوں تو تمام دوست جو ہیں وہ اپنے خیال رکھیں اور اسے میں نے تحریری طور پر لکھ کر بڑی مشکل سے میں نے وہ پوز کر دی تو جیسے اب انہوں نے بتایا جے بھائی نے کہ انہیں جب ہوش آیا تو اسی طرح مجھے بھی بالکل تقریباً ایک جیسے سمٹمز رہے تو میری بھی وہی حالات تھے کہ گلے سے بھی اور سراغ جگہ جگہ اور اچھا اس بیچ میں میں ایک بات بتاؤں ڈاکٹر کامران مجھے جو ہیں بہت پہلے یعنی کہ اس سے تھوڑا سا پہلے اگر آپ دیکھیں تو دکٹر کامران نے مجھے کہا کہ آپ جو ہیں اپنا ٹیسٹ کروائیں اور اسی وجہ سے میں نے کروایا بھی تو ان کا میں نام لوں گا کیونکہ میرے فیملی ڈاکٹر بھی ہیں تو ان کی بڑی مہربانی رہی ہے سر پورے سلسلے میں ہیں اللہ انہیں خوش رکھے ان کی پوری فیملی کو بڑا خوش رکھے تو بھاوی کو بھی دکٹر سمینہ باجوا بھی سر پوری فیملی ہے میری ایک طرح سے جتنے بھی دوست ہیں سب ایک فیملی کی طرح ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے بھی نرسز وغیر بھی میں نے اپنی شکل نہیں دیکھی تو میں نے نرسز سے سوال کیا کہ کیا ہے مطلب میں ٹھیک تو ہوں مطلب مجھے تو پتا تھا کہ میں وینٹی لیٹر پر جا رہا ہوں ساری چیزے پتا تھی مجھا آئی دیا تھا کہ میں کئی دن گزار گیا ہیں کہ مجھے اپنے خواب جو تھے جو میں نے خواب دیکھے تھے یعنی کہ آپ اس وقت جو وینٹی لیٹر پر جاتے ہیں وہ دو بار مجھے خوش پلانے کہ انہوں نے کوشش کی تو مجھے یاد ہے جب وہ ڈاکٹر آتا تھا تو مجھ سے کوشن کرتا کہ وہ اس کو چیک کرتے ہیں آپ کی مہموز وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح ریائک کر رہے ہو تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ دس وے یا گیاروے دن وہ جب بھی مجھے لائیووش پہ اور انہوں نے چیک کیا اکسیجن سوڑی دیر نکال کے کہ ہاں آئیو ہاں آئیو میں نے کہا کہتا ہے تمہارے گھر کا ایڈرس کیا ہے میں نے اسے گھر کا ایڈرس بتایا تمہارا نام کیا نام بتایا بچوں کے نام پوچھے اور بچے کسی سکول جاتے ہیں میں نے کہاں جاتے ہیں کہاں رہتے ہیں تو وہ تھوڑا سا تھوڑا بات کر کے پھر وہ چلے جاتے تھے نرس نے کہا کہ ہم تمہیں میل سرف کریں گے مجھے نہیں پتا میں ہوش پیوں مجھے نہیں پتا میں اٹھ سکتا ہوں میں لیٹا باؤں تمہیں میل سرف کریں گے تم کھانا میں نے کہاں ٹھیک ہے تو وہ آگے میرے سامنے کھڑی ہوگے کہتے ہیں کھانا کھاؤ میں اپنا چمچ میں جب لے کے جا رہا ہوں تو میرے اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ میں موہ سے لگا سکتا تم کبھی ادھر لگا رہا ہوں کبھی ادھر لگا رہا ہوں کبھی ادھر لگا رہا ہوں that's what it is کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا مطبعہ کیونکہ یہ اٹھارہ دن کے بعد یہ تم اس ستادہ دن رہے ہیں جے بھائی تو بڑی عجیب سی فیلنگ سی لیکن شکر ادا کیا خدا کا اور میں خاص کر جن حالات سے ہم دونوں بھائی گزرے ہوں اور بھی کچھ لوگ گزرے ہوں گے میں یہ کہوں گا کہ یہ بلیسنگ ہے گاڈ کی اور آپ سب دوستوں کا خاص کر بڑا تعاون رہا ان دنوں میں جب میں کوویٹ تھا آپ کو پتا ہے کہ خاص کر میرے بچوں کے لیے جو کچھ آپ لوگوں نے کیا برہن بھائی I love you guys all and I always pray for you وہ قرض ہے جو میں کبھی نہیں اتار سکتا آج بھائی یقین مانے جس دن آپ نے وہ فیس بک پوست لگائی ہے اچھا مجھے بھی سمٹمز تھے تو میں بھی ہسپٹل میں گیا تو it's like elephant is sitting on your chest تو مجھے میری وائف کا operation ہوا تھا تو نرس ان کو بینڈج کرنے کے لیے آئی تو وہ کہنے لگی Mr. Khan you don't feel good میں نے کہا no کہنے لگی you don't feel good کہنے لگی اس نے میرا جب وہ oxygen لگایا ایسے کہنے لگی you better go to hospital you're not feeling good کہنے لگی what do you feel میں نے کہا elephant is sitting on my chest تو میں گیا وہاں پر انہوں نے دو دن رکھا مگر یہ کہ انہوں نے شاید میں recover کر چکا تھا یا جو بھی تھا مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اکلمندی کا ثبوت دیا اس وقت مجھے یاد ہے کہ یہ hospital میرے جانے سے ایک دن پہلے دو دن پہلے مجھے خرم کا phone آیا کہنا لگے بران بھائی ایسے ایسے میں نے سنا ہے کہ امتیاز بھائی hospital میں چلے گئے میں نے کہا یار میں نے پچھونا تو ہے خیر میں نے دیکھا تو میں نے کہا ہاں یار تو میں نے ساکیب کو phone کیا تو ساکیب was kind انہوں نے کہا کہ بران بھائی آپ ایسا کیجے آپ پچھلے ہفتے سب لوگ ہی کٹھے تھے ہم وہ سجاد علی کی شوکی مجھے سے تو آپ سب لوگوں کو بتا دیجی کہ he کووڈ پوزیٹیو تو مائی وائی سیٹ کیونکہ میری تبیت خراب ہونی چنرو گئی مائی وائی سیٹ ان فیس بوک ان شی ڈیکلیر کہ بھائی ایوری بھائی گوز ان ٹیس بھائی 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 تو یہ بڑا ضروری ہے یہ بتانا اچھا جے بھائی اب یہ بتائیے ہمیں پچیس دن گزر گئے میں آپ کے پاس بھی آؤں گا ان پچیس دن کے بعد آپ پھر کیا ہوا پچیس دن کے بعد جائے وہ بھائی it was very hard ایک تو میں بات نہیں کہا دوسری بات ہے ہم جی unit پہ تھے وہ گھر بے نہ ہے ٹی وی نہ فون نہ میرا چارجر بات تم 5th floor دوسری تک میرا بچیس کسی بات میرا بات کچھ نایی کچھ 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 بات کچھ بات 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 رو بات پہلا دیکھنے ٹھیک میں اسے میں گھنٹا تھے اسے سوٹرنے کے لئے میں ڈاکہ توجہ دیکھتے ہیں اسے میں ڈاکہ دیکھنے کے لئے میں جانسے ہاتھ کر رہے تھا میں اسے سے قاتل نہیں رہتا تھا ایسی شکلی میں دیکھنے کی مایل کیا ہنگی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ زندگی کا سفر ہے سوہانہ تو سوہانہ میں یہاں ہاتھ میں کیا ہے اور میرے جینے کا مقصد کیا ہے ملکہ ایسا میں کیا کروں گھر جا کے بھی گھر جا کے بھی میرے کو بیو کو بتانا پرے گا کہ میرے کو باتروم لے چلو میرے کو گروہریز لے چلو میرے کو داکٹر پس لے چلو ایسے ہم ویلچر میں بیٹھ کے کیا کریں گے تو ایسا ہم بیلچر میں بیٹھ کے کھا کریں گے تو it was بری اچھی بری بات ہو رہے تھے and I had no one to talk کیونکہ no phone, no TV 24 hours every single seconds was like an hour کیllo desperate عمل ہے غریب حد Dontpe کیونکہ میں ہوتا ہے کیوں کچھ ہوسک discern پر ملک ہے اور وہاں اندبےiek ملک کے لیے جان saute کی نہیں ia لہذا کیا ہے somewhere with that آپ بتائیے آپ جے بھائی تو پچیس دن رہے اور ہمیں خبر ہمیں خبر مل رہی تھی آپ کی سائمہ جمال یہ وہ سب لوگ جو کہ جیسے ساکیب ہمیں کانٹیکٹ میں تھا کہ امتیاز بھائی آج بولنا شروع ہوئے ہیں جے بھائی انہیں آج ووک کرنا شروع کی ہے ہمیں خبر مل رہی تھی شاید آپ کو نہیں مل رہی ہوگی مگر ہم دعا بھی کر رہے امتیاز بھائی آپ جب وہاں سے ہوئے یعنی کہ ہوش میں آئے تو کبھی یہ خیال آیا کہ بھائی this is it دیکھیں حقیقت میں انسان میں سیکنڈ لائف کروں گا ٹھیک ہے نا وینٹی لیٹر سیونٹین ایٹین ڈیز گزار کے آپ آئیں اور اس کے بعد فورٹی فائی پونٹس آپ نے ویڈ بھی لوس کیا اور آپ مطلب ہے چل بھی نہ پا رہے ہیں اب چل مطلب ہے واکر پہ چل رہے ہیں لیکن ایک چیز تھی میرے اندر جو شروع سے تھی شاید اللہ نے یہ اتنی امت دی تھی طاقت دی تھی شاید وہ اس پروردگار کا کرم تھا کہ میں چار دن بعد میں نے واکر چھوڑ دیا انورس نے مجھے کہا کہ نہیں آپ واکر نہیں چھوڑیں آپ گر جاؤ گے تو میں نے کہا نہیں میں واش روم واکر کے ذریعے نہیں جاؤں گا تو کہیں کہ آپ زید کریں آپ واکر کے ساتھ چلیں اور ابھی آپ کو کمسکم دس بندرہ دن واکر پہ رہنا میں نے کہا نہیں میں جاؤں گا تو میں واکر کے بغیر گیا اور میں تقریباً گر گیا تو بھاک کر آئی اس نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا نہیں ہم میں واکر کے بغیر واپس بیٹھتے بھی جاؤں گا تو میں نے کہا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالی مجھے حمد دے گا مجھے امید ہے اس کے بعد میں نے واکر نہیں لیا میں کوشش کرنے لگا کہ میں بغیر واکر انہوں نے خوش رکھے وہ مجھے فون کرتے رہے ساکیب بھائی مجھے فون کرتے رہے ہیں جو بھی میرے قریب کے دوست تھے جو عباب تھے ان سب نے مجھے تھوڑی دیر میں بات کی ان سے سیکنڈ سیکنڈ میں بات کرتا تھا کیونکہ میں بات بھی تنی نہیں کر پا رہا تھا تو جو مختصر سی بات ہے وہ یہ کہ مطبع مطبع یہ سب اس کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کہ یہ تو وہ رب کی ذات ہے ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں ہم سب نے ایک دن چلی بھی جانا ہے یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور یہ ایمان بڑا پختار ہے یہ بتائیے مارچ سے پہلے کی لائف اور آج کی لائف میں فرق ہے وہ ڈیفنٹلی ہے اب دل دل کرتا کچھ کرو کچھ ایسا کرو کچھ ایسا کرو کہ لوگ یاد رکھیں مرنے کے بعد یہ تھا یہ شخص جو پہلے تھے 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 ہر پولیٹیکل ریلی مسجد مندر ہر چکا گردوارہ میں کیا وہ لائف ہے لائف بھی کیا چینج آیا ہے کہ آپ وہ سیم پرسن ہے کہ آپ جو بھی very renewed person ابھی ہمارے اور جیادہ جوس آگے before of course just like 90% میرے ساتھ بھی حالت وہی تھا کہ he fell down and I also fell down I want to go bathroom and I was holding the wall ہم دیوار پکر پکر کے میں نے گیا پھر گر گیا nurse نے کہا next time you cannot do this because it is on our shoulder پہلا کا جو زندگی ہے اس میں اتنا تو فرق نہیں ہے لیکن ایک سب سے بڑا جو فرق ہے at least میرے لیے کہ ہم ڈرتے نہیں آئے جب ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ کتنے ڈرے ہوئے کہ میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا میں مر جاؤں گا میرا یہ ہوگا لیکن میں موت کی جو دروازہ ہے وہاں سے میں گھوم کے واپس آئے تو ابھی کہا ہے ابھی موت کے دروازہ کی پاس جاؤ تو میں شیطان سے بات کر سکتا ہوں کہ دیکھ تو کیا کرے گا تیرے سے بھی جو اور جو پاور ہے اللہ تالہ جو ہے ان کی جو ہاتھ ہے ان کی جو رو ہے وہ ہمیں بچا کے لائے ہیں اور ابھی جو ہے نا so we are very strong right now you know ہم ڈرتے نہیں اسی لئے ہم لوگوں کو بٹھاتے ہیں کہ یہ مت کرو کیونکہ موت کے جو دروازہ ہوتے وہ کوئی خاص چیز نہیں ہے اور وہاں کوئی مطلب کی کوئی شوکین چیز نہیں ہے it's not a very nice place to go most of them they just go inside the door for us we took a U-turn like a cul-de-sac but not every time everyone will have that opportunity to go in a cul-de-sac and to come back اچھا اب million dollar question for both of you میں آپ کو پتا ہے میرا office نورتھیست میں ہے اور لوگ وہاں پر بہت بہت ہی یعنی کہ کیا کیر فری ہیں میں اپنی کمیونٹی سے ساؤتھ ایشن کمیونٹی سے بول رہا ہوں اور آپ دونوں کو بلانے کا اور آپ کی نایف کرنے کا ساؤتھ ایشن would you want me to go through the same pain you went no never you will not probably wish on your worst enemy to go through the pain کہ جب وہ ventilator پہ جب میں ہسپٹل میں تھا آپ سے ساتھ تو میرے ساتھ والے بیڈ پر ایک بچہ لے کر آئے وہ بہت 25-28 years old and he was strong this is basically what it is and when they were putting ventilator believe you me وہ بے ہوش تھا مگر یہ کہ کس طرح ڈال رہے تھے اگر آپ لوگ آج دیکھ لیں تو توبہ توبہ کر لیں ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر میں یہ جب میرے بچے میں باہر کیر فری پھرتا ہوں one of my son is in medicine وہ مجھے میری بانجی جو ہے وہ بھی respiratory doctor sydney australia اس نے مجھے کہ mamu جب انہیں پتہ چلا کہ take care of yourself you're an old man اچھا میں سوچتے ہم 57 year old man so to ایک دن میرے بیٹے نے مجھے کہ he works کئی دفاع کرتا وہاں پر hospital میں کام کرتا ہے کہنگا dad ایک ventilator ہے ایک icu ہے آپ کو covid ہے there is a guy who's a 24 year old and he's accident اور اس کے lung پنکچر ہو گئیں now i have to make a choice who am i gonna put on a ventilator obviously on a 24 year old not you so it's a big dilemma he says that is what it is so if you can please stay home and take care of yourself put a mask on it آپ امتیاز بھائی پہلے بھائی آپ سے پوچھو گا آپ ہمارے دوستوں کو کیا advise کریں گے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں اور کس طرح سے جس پین سے آپ گزرے ہیں آپ جس طرح گزرے ہیں یا آپ کی family being a friend آپ کی بیگم پہ آپ کے بچوں پہ کیا گزری ہوگی آپ کی والدہ کو پتہ لگ جاتا یا بھائی کو ان پہ جو گزری ہوگی اس سے کیسے بچا سا سکتا ہے یہ preventable ڈیزیز ہے نا کہ آپ اس کو prevent کر سکتے بھائی آپ بتائیں پھر رجی بھائی سے پوچھو سب پہلے stay home stay that's what I said and آپ کی جو life نا وہ جو time been بھی vaccination آ رہی ہے اس وقت تک ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے جس جو بیلکشن ہمیں دی گئی ہیں کوویٹ سے ریلیٹیڈ کوویٹ نائنٹین سے ریلیٹیڈ اس پر عمل کریں ہم یہ نہ سوچیں یار ہم یہ دیکھیں کہ جو لوگ مطلب ہم تو اس سے گزر گئے ہمیں پتہ بہت لوگ تو یقین بھی نہیں کرتے کوویٹ پہ لیکن جو لوگ گزر گئے وہ جانتے کہ کوویٹ کیا ہے تو ہم یہ دوستوں سے خاص کر میں ریکویسٹ کروں گا دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ آپ پر پر دیکھ رہے کہ اپنا بہت خیال رکھئے زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت کے طور پر دیئے تو اپنا خیال رکھئے ہیلڈی پوٹ لیں گھر میں رہیں دو بار شاور لیں چل کریں بچوں کے ساتھ بچے بھی گھر پر آج سکول نہیں تو کوشش کریں کہ جو گورنمنٹ کی جو بھی ایسوپیز ہیں اسے فالو میں یہ جائیں گے اور یہ اپنے شریف سے وہ بہا نکل جائیں گے سو پلیس دو نت ترائی تو میک یو اندیس چو چو دن کام جائیں گے اور کبھے بھی لوگ خوش بھی ہوجاتے ہمارے اپنے جو بندے ہوتے چودہ دن کمیں کام پے نہی جانا گھر پے بیٹھا رہا ہوں مہج مہج دوست بیٹھا رہا ہوں بیٹھا رہا ہوں مہج لے کے آٹھ سال کے آس بیٹھا بیٹھا رہا ہوں بیٹھا رہا ہوں بیٹھا رہا ہوں بیٹھا رہا ہوں تو وہ اندر میں جا کے انگریجی میں بول رہا ہے would you please forgive my little daughter she forgot to bring her mask it is not about forgiveness it is about your callousness don't you know for last nine months ابھی 9 مہینہ ہو گیا اپنے وان پہ مردو میں ہو ہندی میں ہو رجیم ہو your basic understanding don't you know at least little child تو man سے بتائیں سر جی یہ بچے کو تو کبھی بیلگ جا سکتے کو بیٹھا بچے کو COVID کبھی نہیں ہوتا so you know don't try to become a scientist don't try to become a doctor they are all engineers they are all doctors they know everything name medicine we know their name other so i don't want to talk also like that because you know i cannot talk against my own community we have to stay with them i see many people you know who can mask and sometimes it is here to to you don't wear shirts with your legs you don't wear pants with your head this basic what is the meaning of this you know this is an excuse it is okay you need covid but don't give others don't know if you are maybe a single mother maybe a widow maybe lost her husband maybe lost her boy and he is the only earning of the family you give them their father died mother died in little 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 you know that is the one thing I want to say میں یہاں پر سوری آپ کی بات کٹتی ہے جے بھائی گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے گزارے کے لیے ٹھیک ہے بہت سارے پیسے نہیں ہیں مگر گزارے کے لیے تو گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے آج ہمارے پریمیر نے انانس کیا ہے کہ جی اور بڑھا دیئے ہیں پیسے ٹھیک ہے بند بھی کیا ہے مگر یہ کہ اس میں اب جیسے امتیاز بھائی نے کہا کہ یہ زوم کا زمانہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھیں امتیاز بھائی اپنے گھر پہ بیٹھیں میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوں بات چیت کر رہے ہیں میں نے اس کووڈ میں میرا خیالہ زندگی میں اتنے ایک سال میں پروگرام نہیں کی جتنے انٹرٹینمنٹ آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں ہر طرح کی چیزیں لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں سکولنگ ساری یہ ہے تو پرابلم کیا یار خدا کے لیے میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں لوگ اتنا اس کو کیر فری لے رہے ہیں جس کی انتہا نہیں اور جیسا آپ کو یہاں پہ دعوت دینے کا یہی تھا کہ یہ دو ہیرو ہیں جنہوں نے فائٹ کیا ہے مگر جس طرح فائٹ کیا ہے وہ خدا کسی دشمن کو نہ کریں کیوں ایسا ہی ہے اور زندگی بدل گئی کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے لیگمنٹ ہو گیا جیسے امتیاز بھائی بتا رہے ہیں کہ 45 پاؤنڈ this is not a good way to lose weight this is not a very good way to lose weight تو اس میں یہ ہے کہ میں آج I tell you the truth میں سو ایسے پاکستانی کنیڈین کیلگریان کو جانتا ہوں جن کو کووڈ پلس ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ICU ہمارے پاس intensive care میں ہے ہی نہیں میں جب بتا رہا ہوں آپ کو کہ میری بھانجی سے ہے جب میری بات ہوئی تو اس لئے مجھے ایک ویڈیو بھیجی کہل گی کہ روم میں hospital میں جگہ نہیں ہے ان کے جو ڈاکٹر تھے انہیں پہلے پتا نہیں تھا جو ریسپریٹری سپیشلیسٹ تھے ان کو بھی کووڈ ہو گیا وہ دے وینٹ انٹو آئی سی یو اب وہ ہمارے سے ویڈیو کانفرنسیز کر کے لیتے کہ ان کی زمین پر جو بڑے نائنٹی یہ رہا ہے ایٹی یہ رہا ہے ان کو زمین پر لٹا دیا ہے کہ جسٹ ٹیکن آکسیجن لیٹ ان گو کیوں کہ آپ کے پاس وینٹی لیٹر نہیں ابھی بھی فیلڈ ہاسپٹل کے لیے گو رہا ہے تو جاتے جاتے آپ ہماری کمیونٹی کو دونوں میرے بھائی کیا پیغام دیں گے کہ کیسے ایس او پی کا خیال رکھا جائے پھر میں اجازت چاہوں گا ایس او پیز کے بارے میں اور اس کے بعد اس پر عمل کریں اور یہ سب سے اچھا طریقہ ہے اور سیکنڈ لی یہ ہے کہ آپ اویرنس کریٹ کریں اپنی فیملیز میں سب سے پہلے اپنی فیملیز میں جو بھی آپ کے لوگ ونز ہیں کلوز ونز ہیں براڈ میں رہتے ہیں کہیں پہ بھی رہتے ہیں دنیا میں ان لوگوں کو بھی فون کر کے کہیں کہ کیئر کریں اپنے خرصے سٹارٹ کریں اس چیز کو انہیں سیکنڈ لی جیسے میں نے کیا میرے بہت سے دوست ہیں جو فیس بک پرینڈ بھی ہیں اور میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں پاکستان میں میں نے ان کو کالز کی میں نے کہا آپ لوگ جس طرح سے گیردریمز کر رہے ہیں کھانے کھا رہے ہیں تو کچھ عرصے نہ کھائیں یہ زندگی آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے تو انہوں نے بڑا اپیشیئیٹ بھی کیا کہ امتیال وے آپ نے کال کی ہمیں اچھا لگا آپ میں نے کہا دیکھیں آپ لوگ عمر میں بھی مجھ سے کم ہے میں آپ کا بڑا بھائی ہوں تو میں کہہ رہا ہوں بڑے عدد کے ساتھ میں نے ان سے کہا کہ آپ سب اپنا بڑا خیال رکھیں میں نے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ جو زندگی ہے یہ ہم سب کو اللہ اور بھگوان اور جس کے جو ماننے والے ہیں اس کا دیا وہ گفت ہے یہ سو اس کی قدر کیجئے آپ اکیلے کی جان نہیں ہیں آپ کے ساتھ چار پانچ بیس لوگ اور بھی ہیں جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں ان کا خیال رکھئے اور میں تمام دنیا کے لوگوں سے ایک اور بھی پران بھئی آپ کے پروگرام سے میسیج کروں گا کس کوویٹ میں بہت سے لوگ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں میری طرف دیکھ رہے ہیں بہت پریشان ہیں ان کی مدد کیجئے ان کی ہیلپ کیجئے اپنی کمینٹی میں کیالگری کیانیڈا میں یا انڈیا پاکستان میں یا جہاں سے بھی آپ لانگ رہے ہیں اپنے محلے سے شروع کیجئے جس محلے میں آپ بڑے ہوئے وہاں آپ کو چار گھر ضرور ملیں گے ایک موچی والا ملے گا ایک جوتے صاف سینے والا ملے گا ایک دو گھر آپ کے جو پہنچاتا دیکھیں وہ کیوں نہیں آرہا ایک جو آپ کے گھر کام کرتی آکے ان کی گھر کا خرچہ اٹھا لیں انہیں کام نہ کرنے ان کی گھر کا خرچہ اٹھا لیں تین تین چار چار آزار پر میں جو آپ کی گھر کام کرتی نا پاکستان ان کو پیشتی بیج دیں ان کو کہیں آپ نہ آئیں آپ اپنی گھر پر اور ہاں بھائی میں میسیز اس لئے کر رہا ہوں کہ میں یہ اپنے دوستوں سے طائب حیثیت ہیں جن کی فیملی پاکستان میں اور کہاں نہ رہتی ان خاص کر کنیڈین اور جو میرے امریکہ میں دوست ہیں یا ہرپ میں یا دنیا میں کہیں بھی یار جو آپ کے گھروں میں کام کرتی یا جو لوگ کام کرتی انہیں کہیں اپنے گھروں میں رہیں اور جو پیسے چار آزار تین آزار روپے جو آپ کام کرنا کے لیتے انہوں سے کہیں کہ آپ کی گھر والے خود کام کریں اور انہوں سے بھی بہت شکریہ جے بھائی آپ کا آخری پیغام جیز بھائی نے سب کچھ کہا دے آپ نے پہنچ گیا آپ نے پہنچ گیا آپ کلچھر ہے بہت ریچ ہے ہم لوگوں کو کھلاتے ہیں بہت ریچ ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں دیکھ دیکھ گھر میں جو میمان کو ملاتے وہ کھاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اور اس پہ ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کلچھر is very strong very rich بس اور اتنا سہی باقی ہے مدد کیجئے ہمارے ساتھ رہیے پلیس سنیے جو حکومت جو بتا رہے ان کو سنیے and don't try to be experimental just little bit we are almost there ایک بار vaccination آ جائے تو یہ جو سفر ہے اور لمبا سفر ہے یہ ہمارے آخر سفر میں یہ بات ہم دعا کرتے آپ کے لئے کہ آپ کا زندگی میں امتیاز بھائے اور میرے زندگی میں جو ہوئے یہ خدا کے خاصتے آپ کے ساتھ نہ ہو let it not repeat اللہ حافظ thank you very much آپ لوگوں نے بڑے اموشتل باتیں کی thank you very much اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے بھگوان آپ کو لمبی عمر دے اور آپ کو ہمارے ساتھ رکھے یقین مانے اتنا پریشانی ہوئی ہے اور جو باقی ہمارے دوست ہیں جیسے سب دوستوں کے لئے دعا کریں حسن بھائی ما شاء اللہ ریکاور ہو رہے ہیں بڑے اچھی طرح آفتاب رزوی صاحب is in a hospital ان لوگوں کے لئے سب لوگ میں نے نام لے لیے باقی جو دوست ہیں جن کے میں نے نام نہیں لیے میری انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی سری لنکن کمیونٹی افغانی کمیونٹی ٹھیک ہے باقی کنیڈین بھی ہمارے دوست ہیں جو جو اس پر افیکٹ ہو رہے ہیں ان کے لئے دعا کیجئے ایس او پی کا خیال رکھیں پلیز اپنے گھر پہ لوگوں کو نہیں بلائیں لوگوں کے گھر پہ نہیں جائیں کوئی پتہ نہیں کیا ہے باہر نہیں نکل سکتے اگر آپ نے گروسی کرنے کے لئے جانا ہے تو اپنے محلے میں جہاں پہ کم جگہ وہاں پہ کریں اپنے جو محلے میں بزنسز ہیں ان کو سپورٹ کیجئے بڑے سٹوروں میں نہ جائیں زیادہ یعنی کہ زیادہ گھومیں پھریں نہیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ ہزاروں سال جیئے خدا حسن بھائی بھی آپ سب کو دعا دے رہے تینکیو ویری مچ حسن بھائی کے لئے دعا کیجئے گا حسن بھائی کے بغیر کیلگری سنیے سوری آپ کے آواز نہیں آ رہی جی 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 بولیے بولیے جمتیاز بھائی آپ کے آواز نہیں آ رہی میرے اللہ حسن بھائی کو اور تمام لوگوں کو صحتیق عاملتہ فرمائے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحتیق عاملتہ حسن بھائی اپنا بہت شاہر السلام علیکم بڑی میرے بار السلام علیکم